کیسے تجھ سے کروں سامنا گھر رہا ہوں ذرا تھامنا کل جہاں مشکلوں میں گھرا سوزے دل کی کریں کیا دلوار تیرے در پہ سوالی بنا جھکے کرتا ہوں میں التجا بسم اللہ الرحمن الرحیم سرکار دو عالم احمد مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کے حوالے سے یہ سیریز جاری ہے اور کل بعد یہاں تک موچی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب جو کہ بہت مغموم تھے اس بات پر کہ ان کے فرزن حضرت عبداللہ جو کہ سرکار دو عالم کے والد تھے محمد بن عبداللہ نام ہے نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبد المطلب کے صحاب زادے عالم شباب میں دنیا سے چلے گئے تھے حضرت عبد المطلب بہت مغموم تھے ان کا معمول کیا تھا مغموم عبد المطلب کا معمول کیا تھا توافع کعبہ کرنا صبح کا معمول تھا ان کا دعا بن کر ہوا کرتا تھا ظاہر مدعا ان کا اور دعا کیا تھی دعا یہ تھی کہ یارب نعمت موعود وہ نعمت جس کا وعدہ کیا تھا نعمت موعود مل جائے وہ کیا دعا تھی بنو حاشم کا مرجھایا ہوا گلزار کھل جائے تو پھر کیا ہوا یوں ہی ایک روز معمولاں توافع کعبہ کرتے تھے فلک کو دیکھتے تھے اور آہے سرد بھرتے تھے اچانک ایک دن کیا ہوا اچانک صبح کی پہلی کرن ہستی ہوئی آئی مبارک بات کہہ کر یہ خبر دادا کو پہنچائی کیا خبر تھی کہ رحمت نے تیری سوکھی ہوئی ڈالی ہری کر دی تیری بیوہ بہو کی گود اپنے نور سے بھر دی یعنی کیا ہوا ملا ہے آمنا کو فضل باری سے یتیم ایسا نہیں ہے بہر ہستی میں کوئی درے یتیم ایسا یہاں تک گفتگو پہنچی تھی اب کیا ہوا سرکارت والم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی اطلاع آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کو ملی کیا لمحہ ہوگا سوچئے وہ عبد المطلب کے جو مغموم تھے مسترب تھے توافع کعبہ جن کا معمول تھا فلق کی طرف دیکھتے تھے دعا کرتے تھے انتظار میں تھے اللہ نعمت مہود مل جائے مجھے اور آپ کو کوئی کمپیرزن منتا نہیں ہے اس کا یہ تو میں بڑی اپنے سمجھ کے لئے بات کسی چھوٹی سی چیز کی بڑی دنیاوی قسم کی چیز کی آرزو ہوتی ہے اور کوئی فون پر بتا دے کہ بھائی صاحب آپ کا وہ کام ہو گیا ہے تو ہم خوشی سے سرشار ہوئے آپ نے یہاں کائنات کے خالق کا یہ وعدہ پورا ہوا وجہ تخلیق کائنات اس دنیا میں آرہے ہیں ظاہرا تو عبد المطلب کی خوشی کا کیا عالم ہوگا حضرت عبد المطلب کی تو رسول اللہ کی پیدائش کی اطلاع حضرت عبد المطلب کو ملی آپ خوشی سے سرشار اب درہ منظر سوچئے کیا کیا آپ نے حضرت عبد المطلب حضرت عامنہ کی گھر تشریف لارہے ہیں حضرت عامنہ کی گھر تشریف لائے نو مولود ہادی کو گود میں اٹھایا عبد المطلب کے ہاتھوں میں سر کا چودوی کا چاند نے حضرت عبد المطلب کے ہاتھوں میں اور اب کیا کر رہے ہیں اب عبد المطلب حضرت عبد المطلب کے قدم بڑھ رہے ہیں حرم کی جانب سرکار دعالم کعبے کی جانب لے کر بڑھ رہے ہیں محافظ کعبہ کو حضرت عبد المطلب یہ اور تو وہ یقیناً سوچ رہوں گے نا میرا دل کہتا ہے اس لیے کہ یہی تو وہ حرم تھا جہاں حضرت عبد المطلب نے اس بچے کے لیے دعائیں کی تھی کل تک اس حرم کا تواف کرتے کرتے اس بچے کے لیے دعائیں کرتے تھے آج اس بچے کو ہاتھ میں لے کر حرم کی طرف جا رہے ہیں تو بھئی آج بدھ پرست جو تھے جو بدھ پرستی کرنے والے تھے میرا دل کہتا ہے آج بدھ پرست جانے ہو یا نہ جانے ہو لیکن کعبے میں رکھے ہوئے بدھ یہ جان گئے تھے کہ آج سے عبادت ان کی نہیں ہوگی بلکہ اس کی ہوگی جس کو وہ خود معبود مانتے تھے وہ جان گئے ہوں گے حرم نے جان لیا تھا اور جب یہ بات میں کہوں تو آپ ضرور دعا بھی کیجئے گا کہ اللہ جلد جلد حرم کی رونق بحال ہو جائے انشاءاللہ حرم نے جان لیا تھا کہ سیکڑوں سال سے کفر کی شرگ کی ناپاکی کی دوری کا لمحہ اب آ گیا ہے کعبے کو آزاد کرانے والا آ گیا ہے کعبے کو تو آزاد کرائے اور ساتھ ہی آپ کی پیدائش پر کنیزوں کو غلاموں کو بھی آزاد کیا گیا مطلب بس آزادی کا دور دورہ تھا سرکار آ گئے تھا اب آزادی ہی آزادی تو ہوا کیا اٹھا اٹھا سردار مکہ حضرت عبد المطلب سرکار کے دادا اٹھا سردار مکہ جو روزانہ دعائیں کرتے تھے اب اطلاع ملی کہ دعا بوری ہو گئی ہے تو اٹھا سردار مکہ یہ نوید جان فضا سن کر یہ خبر سن کر اٹھا سردار مکہ یہ نوید جان فضا سن کر ادائے شکر کر کے جلد پہنچا آمنہ کے گھر جناب آمنہ تھی شوہر مرہوم کے گھر میں مجسم سورہ و شمس کی تفسیر تھی مجسم سورہ و شمس کی تفسیر تھی بر میں نظر آتی تھی آج اس گھر میں آبادی ہی آبادی اس آبادی کو یاد کر کے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہی ویرانیاں ختم کر دے جلد جلد انشاءاللہ مدینہ منورہ کی خانہ کعبہ کی بس جلد جلد رونقے بحال ہو جائیں نظر آتی تھی آج اس گھر میں آبادی ہی آبادی انگوٹھا چوستا تھا اس جگہ انسان کا حادی ہسی آنکھیں منظر تو ہسی آنکھیں کہ جن سے کلفتیں معدوم ہوتی تھی فلک کو کچھ سبق دیتی ہوئی معلوم ہوتی تھی پھر کیا ہوا اٹھایا گود میں دادا نے آلی قدر پوتے کو اٹھایا گود میں دادا نے آلی قدر پوتے کو دکھانے لے چلا حق کا مقام صدر پوتے کو یعنی کعبے کی طرف لے چلے اب راستے میں کعبے کی طرف سوچئے عبد المطلب لے کر جا رہے ہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کعبے کی طرف لے کر جا رہے ہیں محافظ کعبہ کو لے کر جا رہے ہیں راستے میں کیا ہو رہے ہیں کیونکہ شجر حجر سب ہی تو کل تک منتظر تھے صرف عبد المطلب تھوڑی خوش ہوئے ہیں پوری کائنات خوش ہوئی ہے نا بھئی شجر شجر رستے میں استعدہ ہوئے استعدہ ہوئے تعظیم کی خاطر حجر قدموں کے آگے بچ گئے تسلیم کی خاطر تو ہی کیوں یہ سب کیوں ہو رہا تھا یہ سارا پروٹوکول کیوں تھا اس لیے کہ تواف کعبہ کرنے جا رہا تھا کعبہ کے تواف کے لئے جا رہے تھے نا لیکن جا کون رہا تھا تواف کعبہ کرنے جا رہا تھا قبلہ عالم قبلہ عالم تواف کعبہ تواف کعبہ کرنے جا رہا تھا قبلہ عالم کہ جس کی ذات سے حق کی بینائیں ہو گئیں محکم کون سا کعبہ بھئی وہی کعبہ جو ابراہیم کے ایمان کا گھر تھا جو انسانوں کے ہر بتے بے جان کا گھر تھا تو آج منظر کیا تھا بلائیں لے رہا تھا آج گویا گرد پھر پھر کر ہوا لاہو احد کہتے تھے بت سجدے میں گر گر کر بلائیں لے رہا تھا آج گویا گرد پھر پھر کر ہوا لاہو احد کہتے تھے بت سجدے میں گر گر کر پھر کیا ہوا یہاں سے ہو کہ عبد المطلط فل فور گھر پلٹے خدا سے خیر و برکت کی دعائیں مانگ کر پلٹے خدا سے خیر و برکت کی دعائیں مانگ کر پلٹے اب کیا کیا امانت آمنا کی آمنا کے بر میں پہنچا دی آئے آئے واہ واہ کیا کہنا اب امانت آمنا کی آمنا کے بر میں پہنچا دی غلاموں اور کنیزوں نے خوشی میں پائی آزادی فساعت کے حد تک گفتگو ختم ہو رہی ہے امانت آمنا کی آمنا کے بر میں پہنچا دی غلاموں اور کنیزوں نے خوشی میں پائی آزادی بشارت اب سرکار کا نام بشارت کے مطابق ایسے ہی نہیں بشارت کے مطابق آمنا نے نام بتلایا والدہ گرامی نے نام بتلایا سرکار کی والدہ پر ہماری ماں قربان بشارت کے مطابق آمنا نے نام بتلایا کیا فرشتوں نے بتایا تھا کہ احمد ہے تیرا جایا کیا کہنا ہے حفیث علامنی صاحب کے کیا کہنا ہے امانت آمنا کی آمنا کے بر میں پہنچا دی غلاموں اور کنیزوں نے خوشی میں پائی آزادی بشارت کے مطابق آمنا نے نام بتلایا بھئی فرشتوں نے بتایا تھا کہ احمد ہے تیرا جایا تو پھر کہا دادا نے اے بیٹی میرا پوتا محمد ہے کہا دادا نے اے بیٹی میرا پوتا محمد ہے کہ دنیا بھر کے انسانوں سے آلہ ہے اور امجد ہے کہ دنیا بھر کے انسانوں سے آلہ اور امجد ہے تو دنیا بھر کے انسانوں سے جو آلہ ہے جو امجد ہے جو افضل ہے جو نور ہے جو سراپا نور ہے جس کا سب گھرانا نور ہے اب وہ اس دنیا میں آگئے ہیں ان کی زندگی کے بلکل ابتدائی ایام کیسے گزر رہے ہیں یہ ارز کریں گے کل انشاءاللہ وقت ایک بات حضرت ہے